خاص کر ہمارا جو توجہ رہتا ہے وہ بورڈرے ریاض رہتے ہیں کیونکہ وہ لگ بک چھے مینے تک ریاست کے پاکی حصوں سے کٹے رہتے ہیں والدین پر ہی سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو اس سلسلے میں باز رکھ سکتے ہیں جہاں وہ پڑھائی کی طرف دیان دیکھتے ہیں ان کو اپنی مذہبی مذہب کی طرف بھی ان کو دیان دینا چاہیے ہمارے مندر جو ہے اس طرف ماتاش کھیر بوانی ہے شایرکہ دیوی ہے حضرت امیر کبیر کی درگاہ ہے دزگیر صاحب کی زیارت ہے آس آری شریف حضرت بلد میں آج تک ہم نے درجن و میڈیکل قیمت کیا ہے میں گزارش کروں گا آپ کی چینل کی وساط سے کہ اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور یہ ایک تو ثواب کا کام ہے اور انسان کو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تین مہنوں میں یہ واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے اس حالی تھوڑا سا پانی زیادہ پینا ہے اور کچھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اشتیاق احمد بیگ جو ایک انجیو چلاتے ہیں ٹوئرنی سیون یارز ہو گئے ہیں چلتے ہوئے آگے انہی سے مزید جانیں گے کہ اس انجیو کے ذریعے یہ کن لوگوں تک پہنچتے ہیں سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ماننگ کشمیر پر انجیو کے بارے میں آپ کی انجیو کا نام کیا ہے انجیو کا نام ہے جی آر بیگ میموریر ٹرسٹ جو کہ پچھلے ستائیس سال سے ریاست جمہو کشمیر کے جو صاحب کا ریاست تھی اس کے تینوں سوپوں میں ہم نے آج تک سینگڈو میڈیکل کیمپ اور درجنو بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ہی نکات کیا ہے انہیں کیسے یہ چیز سونچی کہ انجیو میں سٹارٹ کروں گا کہ میرے والد صاحب خاجہ گولام سول بیگ ایک معروف ٹریڈ ویڈر رہے اور جو کشمیر لو پیڈ گورنمنٹ سرمنٹس کے وہ ریاستی صدر رہے ہیں انہیں نے ملائز مخاص کر جو عام لوگ نے کہا انہیں ایک جذبہ پہلے ہی تھا شاید اسی کی تاثیر کی وجہ سے میری میری آگیا اور میں بھی اب تو ستائیس سال ہو گئے معمولی بات نہیں ایک حالی میرے خیال میں آپ بھی آگر بہت سے جگوں پہ جاتے ہیں وہ انجیو کو جانتے ہوگی ہمارا یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ان بورڈر ایریاز میں جاتا ہے جی آر بیگ میموری اور کوئی دوسرا نہیں اور ہم نے آئے تک کی بھی سرکار سے کوئی مالی معونت نہیں ہے اور ہم لوگوں سے جاتے ہیں جو ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں وہی خود چندہ جمع کرتے ہیں اور لوگوں پہ یہ سرف کرتے ہیں آپ کی جو انجیو ہے اس میں کافی سارے لوگ بھی جڑ رہے ہوں گے جی آر بیگ میموریل رکھا ہے آپ نے اپنی ٹرسٹ کا نام جی آر کا مطلب کیا ہے یہ ایک خواہ میں نے جانے پیسے میں نے بولا ہے جو میرے والد محروم کا نام کھاچہ گلام رسول بیگ تھا انہی کا جی آر گلام رسول بیگ میموریل رکھا ہے یعنی کہ آپ نے فادر کے نام پہ ہی اپنی انجیو بھی آپ نے سٹارٹ کی ہے آپ کی جو انجیو ہے ستائی سالوں سے یہاں چل رہی ہے جمعہ کشمیر میں آپ کن کن جگہوں پر کیمپس لگاتے ہیں خاص کر ہمارا جو توجہ رہتا ہے وہ بورڈر ایریاز رہتے ہیں کیونکہ وہ لگ بک چھے مینے تک ریاست کے باقی حصوں سے کٹے رہتے ہیں اور خاص کر رہا جو پہنچ کرنا کیران جو بورڈر ایریاز ہیں ہم اکثر پہ ہی جاتے ہیں سٹی میں بھی اور وادی کے دوسرے علاقوں میں بھی ہم میڈیکل کیمپس اور بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم کارتے ہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بہت ساری انجیوز ہیں لیکن جو یہاں ہی پر گرانڈ زیرو پر کام کرتی ہے سرین اگر میں ہی آپ کی ایک ایسی انجیو ہے جو آپ نے بولا کہ بورڈرز کے پار کام کر دی ہے کشمیر سرین اگر کی اگر بات کریں تو سرین اگر میں آپ کیمپس لگاتے ہیں سرین اگر میں بھی ہم لگاتے ہیں اگر سے بیشتر سرین اگر خاص کر جو یہاں آپ کے ہمارے مندر جو ہے مہتاش کھیر بوانی ہے شائرکہ دیوی ہے حضرت امیر کبیر کی درگاہ ہے دزگیر صاحب کی زیارت ہے آساری شریف حضرت بلوی میں آج تک ہم نے درجنوں میڈیکل کیمپ کیا ہے اگر بات کریں تو انجیوز بہت سارے ان تک پہنچتی ہیں جن کو روز مارا زندگی میں بہت زیادہ عدد کتے ہوتی ہیں آپ کی انجیو نے ابھی تک کون سے ایسے کام کیے ہیں کون سے ایسے لوگوں تک پہنچی ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہمیں انجیوز سے کچھ راحت ملی آجی طور ہم تو میڈیکل فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں فار فلنگ ایریاز بھی بلڈ ڈونیشن کیمپس کا ہی نکات نہیں ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کام کا آسکرام شہر کشمی نیشوٹر آف میڈیکل سائنسیز اور جے وی سیگھ جو بلڈ بیک ہے اس کے تحاول سے حالی میں چھو بیس میں کو ہم نے جسٹک ہسپٹل جو جی امسی بارہ ملہ ہے اس کے نکات سے چندوسہ بارہ ملہ میں بھی ایک میڈیکل کیمپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ بلڈ ڈونیشن کیمپ پہ ہی نکات کے ہے والد صاحب خاجو گلام صلوے کی پہلی برسی تھی اس پہ میں نے اپنا پہلا کھون کا ایتیا پوائنٹ دیا ہے اور پرسن جو چھو بیس میک کے دن میں نے پچیسوہ پوائنٹ دیا ہے کتنا ضروری ہوتا ہے یہ بلڈ ڈونیشن کیوں کیونکہ یہ جو ہماری ریاست اس میں زیادہ تر سوری زیادہ پر اچھلی تین تیس سالوں سے یہاں حالات ناس آئتن رہے اس کے زیادہ ضرورت ہے اور جو کنسر پیشنٹس ہوتے ان کے خون کی عشد ضرورت ہے لوگوں کو میں گزارش کروں گا آپ کی چینل کی وساط سے کہ اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور یہ ایک تو ثواب کا کام ہے اور انسان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تین مہنوں میں یہ واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے سوالی طور پانی زیادہ پینا ہے اور کچھ نہیں ہے بلڈ ڈونیشن کرنا کیونکہ ہم نے کشمیر میں ایسے دیکھا ہے ڈاؤن ٹاؤن میں بھی ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے ایک سو سے زائد بلڈ پوائنٹس ڈونیشن کیے ایک خیال میں وہ شبیر حسین کان ان کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ اکثر جڑے رہتے ہیں اور ایک سو اٹھاسی پوائنٹ دیا ہے اب تک تو لوگوں کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے کہ ان کو بھی بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے خاص کر جو در چودان جون جو دو سو چوبیس تھا یہ عالمی خون کے ایتیہ کا دن ہوتا ہے میڈیکل سائنس کی طرف سے ایک بلڈ خون کے ایتیہ کا کام کیا تھا جس میں ہمارے تین درجن سے زیادہ رازقاروں نے اپنے خون کا ایتیہ دیا لوگوں سے یہی گزائرش رہے گی کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور اس میں برچر کے راتدان جسے بولتے ہیں مہادان ہے انسان جو اپنی طرف سے ایتیہ پیش کر سکتا ہے اس میں سے خون سب سے زیادہ ایتیہ ہے لوگوں کو اگر آپ کے انجیو تک پہنچنا ہو کیا کسی مدد کی ضرورت ہو کیونکہ آپ زیادہ تر میڈیکل کیمپس ہی لگاتے ہیں تو لوگ کس طرح سے آپ تک پہنچیں گے لوگ ہم سے رائطہ کر سکتے ہیں میرا فون جو موبائل نمبر ہے میں اپنا کنٹیکٹ نمبر پر آپ کے ذریعے سے دے سکتا ہوں اگر کسی ضرورت کی اس کی خاص کر دوائیم کسی سے میں کوئی ضرورت ہے تو ہم سے رائطہ کر سکتے ہیں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے سکس ڈیبل زیرو فائیو ٹو تری فور تری ڈیبل زیرو گزارش رہے گے کہ وہ اپنی اولاد پر خاص نظر رہے اور ان کو اس وابا سے نجات دلائے اور اپنے بچوں پر خاص دیا رکھے اور ان کو سرگرمی یا کھیل کود میں لگائے اس وقت اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بہت سارے ایسے انسٹنٹ پیش آ جاتے ہیں ڈرگ سمگلرز کو بہت زیادہ پاگڑا جاتا ہے جو ہماری نئی پود ہے اس میں سے بہت سارے ہماری نئی نوجوان خاص کر لڑکے ہی نہیں اب تا لڑکیاں بھی اس میں انوال ہو رہی ہیں اور جو کالیج جانے والی لڑکیاں ہیں سکول جانے والی لڑکیاں وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں اس لئے میں لگ بک مزشتہ دو سالوں سے جی آر بیگ نوولی ٹرس نے ایک زوردار اشتہاری مہم شروع کی ہے جس میں ہم نے لگ بک ہر ایک کالیج میں ہم گئے ہسپتالوں میں ہم گئے اور عام جو عوامی بیدائری مہم جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے شروع کی تھی ایسے میں نے پہلے ہی کہا اس کا مصبت رد عمل ہویا ہے ریاستی پلیس اور جو ہماری گورنر انتظامیہ اس نے بھی اس پر عمل درامت شروع کیا ہے اور اب تک سینگڑو کی تعداد میں سمگلوں کو پکڑا گیا ہے خاص رول اس میں والدین کا ہی ہے اور جو ہمارے امام مساجد ہے مساجد کے امام صاحبان ہے اور جو کمیٹیاں ہے وہ اس لسلسل میں ایک خاص رول ادا کر سکتی ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے جب کسی کالیج میں یا کسی محلے میں کوئی ہو وہ اپنے ساتھ کئی اور لوگ ان کو بھی انوالوں کے اس لسلسلے میں والدین پر ہی سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو اس لسلسلے میں باز رکھ سکتے ہیں جہاں وہ پڑائی کی طرف دیان دیکھتے ہیں ان کو اپنی مذہبی مذہب کی طرف بھی ان کو دیان دینا چاہیے اور اس لحظے ان کو باکھ رکھنے کے لیے سپورٹس میں ان کی سرکرمیاں لگانی چاہیے خاص رول والدین کا ہی ہے اور گزائرش رہے گی سب ہی والدین سے کہ وہ اپنی بچوں پر خاص دیان رکھے جیسے وہ ان کو پڑائی کی طرف دیتے ہیں اس لسلے میں بھی جو نشا مکتبیان جو چل رہا ہے جس میں سرکار کا بھی کافی اہم رول رہا ہے وہ خاص طور پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں بولا کہ ابھی میں میڈیسن بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں جو لوگ غریب ہوتے ہیں غریب تب کیسے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ میڈیسن پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح عاملے ایک میڈکل کیمپو میں ہم فری میڈیسن بھی دیتے ہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں اگر اس طرح کوئی نیڈی پیشت ہوگا اس کی بھی ہمیں لگت کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے انہوں نے خود بھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ آگے بھی ڈونیٹ کرتے رہیں گے واحد ایک ایسی انجیو ہے جو بورڈر کے پار جو بورڈرز پہ کام کرتی ہے آپ دیجئے مجھو اور میرے کیمپر پر سنوبیت خان کو آپ مسرور کوئیم کے ساتھ دیکھتے رہے یہ موننگ کشمیر سری نگر